اسلام علیکم کیا حال چالا ٹک ٹاک امید کتی ہو سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پاک سب کو صحت اندرستی دے بیماروں کو شفاہ دے اور بیٹیوں کے نصیب اچھے سے اچھے کرے جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ پاک انہوں کے اچھے سے اچھے سواب لگائے اور بیٹوں کے نصیب بھی اچھے سے اچھے کرے جن کے پاس کاروبار نہیں اللہ پاک انہوں کو کاروبار دے اور جن کے پاس ہے اللہ پاک اس میں برکر ڈالے وہوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباز رک آمین سم آمین آج کی میری ریسپی میں بنانے لگی ہیں آلو آنڈے آلو پیاز لیسن ٹماٹر سبد مرچ میں اس میں مسالے مسالے سارے اور ساتھ میں اس میں آئل ڈال دیتی ہوں آئل بھی ڈال دیا میں نے اچھی طرح سے مکس کرتی ہوں چیز میں نے مکس کر دیا نیچے آگ جلا دیا اب میں اس کو قبر کرتی ہوں برتن میں نے دھو لیا سارے ہر جگہ پہ لگا لگو لیا سارے کام ہو گئے ساتھ ہی آٹا گون لے آلو نرم ہو گئے اب میں اس میں ڈالنگیں تین اڈے وہ ڈال دیتی ہوں ڈے اڈے ڈال دی ہیں بیچ یہ اس کو ہلکی سی آنچ میں میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑے تھوڑے اور جو کسر رہ گئے شروع 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 ہے حلو اے لگے نساء بھی تیار ہو گئی ہے میں نے کرنے کے بناوں گے تو آٹھا بھی میں نے گھنگو لیا ہے برطن بنغیرہ سارے دولی ہے باغو میری کی خوپو تھی بہت بیمار تھیں اس کی ڈیتھ ہو گیا سالو باغو کرنے کے باتھے میاں صاحب کو کھانا دے کے تو کیونکہ شوگر کے مریض ہیں ان کو کھانا دوں گی کھانا دے کے تو پھر میں اور شہزادی ادھر ہی ہیں تو پھر میں جاؤں گی تو باہر مشین بھی لگی ہوئی ہے پھر بیٹی بہت لیٹ آئے گی جب جنازے کا ٹیم ہو جائے گا پھر بیٹی بھی آ جائے گی تو اب میں جلدی جلدی سے پھلکے بنا لگی یہ میری کھانے کی فائنل لوک ہے میں نے پروٹی بھی بنا لیا پھلکے بنا آ کے میاں کھا رہی ہیں میرے میاں تو اب میں جلدی جلدی میں پھر تھوڑا سا کھانا کھاتی ہوں کھانا کھا کے پھر نہ آدھ ہو کے کپڑے چینج کر کے پھر میں بہت گی بھی جاتی ہوں تو اس لیے کہ میں نے جلدی جلدی چھوٹی سی ویڈیو ہے میری اگر اچھی لگے شیئر لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا میرے کھانے کیسے لگتے ہیں اب لوگوں کو اور جتنے لوگ بیمارا اللہ پاک سب کو شفاہ دے بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے بیٹوں کے نصیب بھی اچھے اچھے کرے اور وہوں کو بھی اللہ پاک اپنے گھر میں خوشباش رکھے اور ان کے نصیب بھی اچھے کرے آمین سوما آمین ایک نئی ریسپی کے ساتھ کل پھر ملوں گے اللہ حافظ اگر زندگی رہی تو اللہ حافظ